بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر شہزاد صرفراز صاحب وائس چانسلر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں اور مینجر سپورٹس ہنیف شاکر صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا اس فاسٹ کا اتنا زبردست کیمپس ہے اور دائرہ کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں میں انتہائی مطمئن ہوں اور بہت خوش ہوں کہ یہاں پہ یہ ہمارا جو روایتی کھیل ہے کبڑی اس کو آپ نے ارگنائز کرنے میں مدد کی ہے سب نے اور یہاں پہ پاکستان کے سٹار پیئر جو کہ انڈیا میں کینیڈا اسٹریلیا میں پاکستان کی نمائنزگی کر چکے ہیں تیب والا اور رمضان جان نہیں سنے آرہا وہ بھی تشریف لائے اور ینگ بچوں نے یہاں پہ بہت اچھا میچ کھیلا جہاں تک بات ہے تمام یونیورسٹیز میں میچز کی تو یہ ہماری ایک ایسی کھیل ہے جس میں بچوں کو طوانہ اور طاقتور جسم کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی سے ایک نیشن ڈیویلپ ہوتی ہے تو میری یہ کوشش بھی ہوگی اور استعداد بھی ہے کہ تمام یونیورسٹیز میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے اور سال میں کم از کم دو تین مرتبہ اس طرح کے ایونڈ جو ہیں وہ ہونے تھی ہیں دائرہ پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کی ایکٹیوٹیز کر رہا ہے اور اس میں ویسی صاحب کی اور ہنیف شاکر صاحب کی بڑی کاوش ہے اور جتنے بھی دائرہ کے میمبران ہیں ینگ بچے ہیں یہاں کے ان کی بڑی ایک ایفرٹ اور کوشش ہے کہ وہ اس تناؤں کے محول میں اور جہاں پہ بچوں پہ بڑا تعلیم کا بڑا برڈن ہوتا ہے اس میں سارا وقت نکال کے اس طرح کی ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اور میں اس کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کم از کم ابھی اینویلی ہو رہا ہے جیسے پیچھے کوورڈ کی ورہ سے نہیں ہو سکا تھا اس کو کنٹینو کرنا چاہیے اور دوسری جتنی بھی یونیورسٹیز ہے پاکستان کی ان کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی اپنی ٹیمیں یہاں پہ لے کی آئے نا صرف گراؤنڈ میں بلکہ تقاریر کے مقابلے ہونے چاہیے اور اس میں ہسٹری کے حوالے سے قائد اعظم کے حوالے سے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے اور پاکستان کے جو ہیروز رہے ہیں تحریک پاکستان میں جن ہسٹریوں نے کام کیا ہے سرسید احمد خان رحمت علی وغیرہ سب کے ایک الگ الگ سے ڈیس جو ہے وہ منانے چاہیے تاکہ جو ہماری نئی جنریشن ہے ان کو پتہ چلے کہ یہ لوگ ہیں ان کی قربانی ہے کہ میرے سے آپ آج ہم جو ہیں وہ آزاد فضاء میں آہ سانس لے رہے ہیں تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے ہیں